موسیقی اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو مبشم نکوی کا اسلام آج مبشم نکوی آج آپ لوگوں کے لیے پلاننگ آف لائف لے کی آیا ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لائف کی پلاننگ کیسے کرنی چاہیے انسان کو ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لائف کی پلاننگ کیسے کرنی ہے دوستو زندگی کی پلاننگ بہت ضروری ہے ہر شخص کو بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ہم لائف پلاننگ کریں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری کامیابی کا سفر کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست سا چارٹ لے کے آیا ہوں جس میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ لائف کی پلاننگ کیسے کرتے ہیں گائز یہ میرے پاس چارٹ ہے اچھا دوستو میں آپ لوگوں کو آج اس کے مطابق بتاؤں گا چارٹ کے اوپر کہ آپ لوگوں نے ترقی کیسے حاصل کرنی ہے پلاننگ کیسے کرنی ہے اپنی زندگی کی دوستو جب ہم محنت مزدوری کرتے ہیں جب ہم کام کرتے ہیں بزنس کر رہے ہوتے ہیں کوئی جوب کر رہے ہوتے ہیں کمائی کا کوئی بھی ذریعہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ محنت ہوتی ہے اس کے بعد جب ہم کچھ پیسہ ان کر لیتے ہیں تو ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے اگلے سٹیپ پہ ہم اس پیسے سے یہ دیکھیں اس پیسے سے ہم کھانا اور کپڑا خریدتے ہیں جب اس پیسے سے کھانا اور کپڑا خریدا ہے تو کچھ پیسے سے یہ خرید لیا باقی سے ہم نے کیا کیا ہے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کی ہیں خواہشات پوری کی ہیں اور ذمہ داریاں نبھائیں ہیں خواہشات میں کیا آجے گا ہمارے پاس خواہشات میں ہمارے پاس آجے گا گاڑی سہولیات سہولیات میں ہم سمپل سا چیز لے لیں گاڑی کے ساتھ اگر پلوٹ لے لیا اب ہم نے پلوٹ لے لیا ہے اس کمائی سے کچھ کھا پی لیا ہے کچھ کپڑے خرید دیئے گاڑی لے لیا اور کچھ پلوٹ لے لیا سہولیات کی مد میں اس کے بعد اس پلوٹ کو مکان بنانے کے لیے ہمیں اور پیسہ چاہیے پھر ہم پھر محنت کریں گے پھر ہارڈ ورک کریں گے اس گاڑی کو چلانے کے لیے ہمیں پیٹرال اور ریپیرنگ چاہیے ہم پھر محنت کریں گے پھر پیسہ کمائیں گے جب پھر کمائیں گے تو پھر اگلے مہنت و سرکل پھر چل جانا ہے یعنی یہ زندگی یہ سائیکل جو ہے آپ کی پلاننگ کا لائف میں یہ کمزور ترین پلان ہے اور یہ ایٹی سے ایٹی فائی فرسنڈ لوگ یہی پلان کر رہے ہیں اور اسی پلان پہ چل رہے ہیں کیا کرتے ہیں کماتے ہیں کھاتے پیتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں سہولیات کے لیے گاڑی لے لیتے ہیں اور سہولت کو چلانے کے لیے پھر کماتے ہیں کوئی ایسٹ نہیں یہاں پہ اگر بیمار ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے اتنے دنوں کی کمائی نہیں آئے گی اگر چھٹیوں پہ جانا جائے تو آپ جان نہیں سکو گے آپ کو چھٹی نہیں ملے گی آپ کی سیلری کٹے گی اس میں اگر جوب کرتے ہیں تو سیلری کٹے گی کام کرتے ہیں تو ان دنوں کی دیاری کٹے گی اگر بزنس مین ہے تو شاپ کی پر ہیں تو کیسے چلائیں گے اچھا دوستو یہ زندگی کی کمزور ترین پلاننگ ہو گئی اس کے بعد ہم اگر دوسرے سٹیپ پہ آ جائیں تو دوسرے سٹیپ میں ہمارے پاس ایک اچھی پلاننگ بھی ہے ہم نے ایک اچھی پلاننگ بھی رکھی ہے اچھی پلاننگ میں ہم نے کیا کرنا ہے محنت مزدوری کرنی ہے کمائی کرنی ہے اور اس کے ساتھ اس کمائی سے محنت مزدوری کر کے کمائی کرنی ہے بزنس مین ہو شاپ کی پر ہو جوبین ہو کچھ بھی ہو کمائی کر لی تو اس سے ہم نے کیا کیا ہے اس سے ہم اپنا پلان کرتے ہیں لائف پلاننگ کیا کرتے ہیں لائف پلاننگ لائف پلاننگ کرتے ہیں کچھ پیسہ ہم کھانے پینے کپڑے کے لیے اپنی ضروریات کے لیے کچھ پیسہ ہم اپنی سہولیات کے لیے رکھ لیتے ہیں اور کچھ ذمہ داریوں کے لیے رکھ لیتے ہیں جو سہولیات کے لیے رکھیں گے کیسے رکھیں گے ذمہ داریوں نے بانی ہے کیسے نبھائیں گے یہاں پر کامیاب لوگ جو ہیں جو پاکست انڈویشیا میں یا پھر یہ در یہ انڈویشیا جو ہے ہمارا چھوٹا برس گیر جو ہے اس میں زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس پیسے سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد باقی پیسے سے ایسٹ بناتے ہیں اپنا شوروم بناتے ہیں اپنی فیکٹری لگاتے ہیں اپنا کوئی یونٹ لگاتے ہیں یہ ایسٹ بن جائے گا تو اس ایسٹ سے جو پیسہ آئے گا جو ارننگ ہوگی اس ایسٹ میں فیکٹری میں یونٹ میں شاپ میں سپر سٹور میں مختلف قسم کے لوگ کام کر رہے ہیں کیر ٹیکر بھی کام کر رہے ہیں سیل من بھی کام کر رہے ہیں مینجرز بھی کام کر رہے ہیں ایک پورا مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں ایسٹ بنانے میں جب آپ نے ایسٹ بنا لیا تو اس ایسٹ سے جو کمائی ہوئی ارننگ ہوئی اس سے ہم اپنی سہولیات بھی انجوائے کرتے ہیں اور کمائی بھی انجوائے کرتے ہیں سہولیات گاڑی لے لی پلوٹ لے لیا اس کے پر مکان بنا لیا فرق ہی کوئی نہیں ایسے ہی ہے نا تو اس قسم کے لوگ دس سے بارہ پرسنڈ ہیں اور پانچ سے پانچ چھ پرسنڈ لوگ ایسے ہیں جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں اس قسم کی جو پلیننگ کرتے ہیں وہ کامیاب ترین پلیننگ ہے آپ کی لائف میں کچھ پیسہ کھا لیں کچھ بچا لیں جو بچائیں گے اس سے ایسٹ بنائیں ایسٹ جو پیسہ آپ بچائیں گے اس سے ایسٹ بنانا ہے ایسٹ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ روزانہ جب آپ کی سیلری آئی تو آپ نے پانچ دفعہ ایسٹ 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 بنائیں ایسٹ بنائیں ایسٹ بنائیں تو آپ لوگ یاد رکھیں کہ آپ ایسٹ بنائیں گے جب وہ ایسٹ بن جائے گا تو اس کے بعد آپ کی سہولیات اور کمائی آسان ہو جائے گی آپ کام پہ نہیں بھی جائیں گے فیکٹری نہیں بھی جائیں گے تو آپ کا کام چل رہا ہے ایرننگ آ رہی ہے یہ ہے بہترین پلیننگ آف لائف آپ لوگوں نے اس طرح کی پلیننگ کرنی ہے اپنی لائف میں ایسٹ بنائیں ہے اچھا دوستو آپ لوگوں کو میرا یہ پروگرم پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ کمنٹ ضرور کریں کیونکہ کمنٹ میری موٹیویشن ہے اگلی ویڈیو تک stay tuned with me اپنے مبشر نکلی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ